مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تھی اپنے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملکہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے نمرود بھی خدای کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ کہتا تھا کوئی خدا سرے سے ہے ہی نہیں ایتھیس تھا ملحد تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے تو اللہ نے اس یہ واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ایک رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں بلہ اس شخص کی طرف دیکھا آپ نے یعنی آپ کو پتا ہے یہ ایک واقعہ کا یہ انداز کلام ہوتا ہے اس وقت جب کسی واقعہ بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں یہ بڑا واقعہ ہے تو اللہ نے فرمایا آپ نے اس شخص کے آپ کو اس کا پتا ہے کہ ابراہیم سے جس نے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں کیوں حجت بازی کی؟ ان آتاہ اللہ الملکہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بادشاہت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ملتی ہیں تو لوگ اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں بجائے قریب آنے کے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے بادشاہت دی ہے تو اللہ ہی کو بھول گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت بازی کرنے لگا کہ میں نہیں مانتا خدا کو جب ابراہیم نے کہا ربی اللہ یحی و یمید کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے یعنی وہ بےہدہ سوال کرتے ہیں نا رب دکھاؤ ہے کہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے جو اس کے تصرفات تم کائنات میں دیکھ رہے ہو بے جان میں جان ڈال رہے ہو اور جاندار سے روح کو نکال کے اس کو موت دے رہے تو یہ سارے تصرفات کرنے والی ذات جو ہے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ پاگل آدمی کہنے لگا انا احی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں اب روایات میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو رہا کر دو اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پھانسی کا تو اس کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو تو گردن اڑا دی قتل کر دیا تو اس نے کہا دیکھو یہ زندہ رہنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا وہ مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا تو یہ بہودہ قسم کا ایک یعنی ایک جواب دیا اس نے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ اللہ زندگی دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ گردن اڑا کے موت دیتا ہے مطلب یہ کہ روح قبض کر کے موت دیتا ہے اور بے جان چیزوں میں جان ڈال کے روح ڈال کے اللہ ان کو حیات دیتا ہے تو روح نکالنا اور روح ڈالنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کسی گردن اڑا دینا کسی کو زہر دے دینا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی مراد ہی نہیں تھی لیکن وہ گھنہ بن کے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا سوال سمجھا ہی نہیں ہے تو ایسے بہودہ اعتراض کر کے ان کے سوال کو ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا جو اہل محفل ہیں ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراں جواب کا رخ بدلا اور فرمایا کہ اچھا اتنا ہی تو طاقتور ہے اتنا ہی سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے فاتح بیہا من المغرب تو مغرب سے لا کے دکھا دے تو فبوہت اللذی کفر وہ ایک دم مبہوت ہو گیا حالانکہ دیکھیں وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ مشرق سے لاتا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب سے لا کے دکھا ہوں تو آپ اللہ سے کہیں وہ مغرب سے لا کے دکھا دے یہ جواب وہ دے سکتا تھا اگرچہ یہ بھی بےہدہ جواب ہوتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں دیا اس نے یہ جواب اس لیے کہ وہ اس کلام میں جو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں اس میں وہ اپنی طاقت اور قدرت بتانا چاہ رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتراض کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کے یہ بتانے سے کہ اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ مشرق سے سورج لانا میرے بس میں نہیں ہے چلو موت اور زندگی ظاہری لحاظ سے میرے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو مرنا تھا تو میں نے اس کو رہا کر دیا اور کسی نے زندہ رہنا تھا تو اس کی گردن اڑا دی یہ ظاہری لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں یہ تو میرے بس میں ہے لیکن مشرق سے سورج کو نکالنا یہ میرے بس میں نہیں ہے تو یہ کوئی اور ہی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے تو اس لیے وہ لا جواب ہو گیا کہ گویا اس میں اس نے اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا کہ میں عاجز ہوں میں طاقتور نہیں ہوں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں بہرحال خدا نہیں ہوں اور یہ بھی ممکن ہے علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں کیونکہ وہ جانتے تو تھے عبراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں تو اس بات کا پورا پورا امکان موجود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ سورج مغرب سے اس دفعہ نکال کے دکھا دے تو پھر میری جو حکومت ہے اور وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی میرے دربیاریوں میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا اس لیے اس نے آفیت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاؤ چپ کر جاؤ چاہے اس میں اس کو شرمندگی فبوحی تک مانا ہے کہ بلکل ہی مبہوت نہیں ہو جاتے حیران کہ میں کیا جواب دوں تو یعنی رسوہ ہو گیا وہ تو اس نے یہ چھوٹی رسوائی کو غنیمت سمجھا کہ اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ عبراہیم علیہ السلام دلائل میں مجھ پہ غالب آ جائیں اور یہ سارے درباری میرے جدنے ان کے ساتھ ہو جائیں تو اسی رسوائی میں اور اسی خاموشی میں آفیت ہے آگے اللہ نے فرمایا فبوحی تلذی کفر جو کافر تھا ون کمبخت مبہوت ہو گیا واللہ لا يہد القوم الظالمین اللہ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ایسے ظالم کا لفظ میں نے اس لئے بڑھائے کہ الفلام ہے الظالم پر مخصوص ظالم یعنی ایسے جو بحث مباعثہ کرنا چاہتے ہیں اور حق کے تلاش متلاشی نہ ہو بس بحث مباعثہ کر کے بات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سیجھا راستہ نہیں دکھاتا اللہ فرماتے ہیں اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اس کی مثال کاف جو ہے یہاں مثال کے معنی میں کاف تشبیح کے لئے آتا ہے نا تو مثال میں بھی ایک قسم کی تشبیح ہوتی ہے کہ اس جیسا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کی طرف دیکھا یعنی جو شخص ہے اس کی مثال یہ ہے جو سامنے ہے تو کیا اس کی طرف آپ نے دیکھا یعنی آپ کو پتا ہے یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ہے او کل لذی مر علا قریت نشست کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا یہ کون تھے روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے وہی خاویتن علا ورشیہ وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی بھی تھی بلکل تباہ ہوئی بھی تھی یہ چونکہ پیامبر تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا لیکن انسان کے دل میں ایک وصفصہ آتا ہے کہ یہ ہے عقل سے بہت ہی بالاتر کیونکہ اتنے بستیوں کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں بلکل ہی تباہ ہو گئی تو یہ سارے انسان زندہ ہوں گے ایک وصفصہ کے درجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اور یہ وصفصہ جو ہے یہ وصفصہ جو ہے یہ ایمان کے منافع نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وہ اپنی بستیوں وہ جو ہے نا چھتوں کے بل اوندھی پڑی بھی تھی ان کی دل میں ایک وصفصہ آیا کہ اللہ اس بستی کو اس بستی کے مرنے کے بعد بلک کیسے زندہ کرے گا شک پیدا نہیں ہوا اس لئے کہ جب شک پیدا ہو جائے وہ تو کفر ہے نا انسان غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے ان کو سو سالوں کے لیے موت دے دی ثُمَّ بَعَثَهُ پھر سو سال کے بعد ان کو زندہ کیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَا اب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کتنے سال زندہ رہے کتنے سال سوتے رہے ہیں قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا کہ میں یہاں رہا ہوں یعنی اس بستی میں ایک دن او بعض یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا قَالَ اللَّهُ نے فرمایا بَلَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ آپ سو سال رہے ہیں یہاں پر فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ دیکھئے اللہ کی قدرت دیکھیں اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیں سو سال میں ذرا بھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی لیکن گدہ جو تھا وہ سو سال میں ہڈیوں کا نھانچہ بن چکا تھا ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی تھی تو گدے کی طرف دیکھئے وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ میں چاہتا ہوں یہ کام میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کے لئے آپ کو نشانی بنا دوں یعنی آپ لوگوں میں جا کے یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ مجھ پر گزرا ہے تو لوگوں کو اور اتمنان ہوگا وہ کیسے وَنْظُرْ إِلَّا الْعِظَامِ اس کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیں كَيْفَنُنْ شِزُهَا کیسے میں ان ہڈیوں کو ابھی زندہ کروں گا ثُمَّنَقْسُوهَا لَحْمَا پھر میں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے سامنے فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ بس جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ شک اور وسوسہ بھی دور ہو گیا قَالَ أَعْلَمْ کہنے لگے میں سو فیصد یقین رکھتا ہوں اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں سب چیزوں پر اس کو قدرت ہے تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے ساتھ کبھی قبار کرتے ہیں آج بھی ہو جاتے ہیں واقعات ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جب پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو ان کو موجزہ کہا جاتا ہے ولی اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے موجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اس میں اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے رہتے ہیں میں نے خود بزات خود شہدہ کے خون میں خوشبو سونگی ہے کئی کئی ہفتے ان کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ خراب نہیں ہوتی بہت واقعات اس طرح سامنے بھی آئے خود ہم نے بھی دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ سب کچھ سائنس نہیں ہے سب کچھ اسباب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک لوجک کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں تو اللہ سب کو نہیں دکھاتے کسی مخصوص بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو ان کی باتوں پر یقین آ جائے اور وہ خود جب اپنا مشاہدہ بتائیں گے تو لوگوں کو اور اتمنان آ جاتا ہے تو اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ ان کو یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا تو جو نیک لوگ ہیں نا ان کے دل میں اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض افعاللہ اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں یاد رکھے شک پیدا ہو جانا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ تو کفر ہے اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شک نہیں ہے شک اور وسوسے میں فرق ہے وسوسہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو بھائی ایسے ہی شیطان آ کے کچھو کے لگا رہا ہوتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے اسلام کے بارے میں اُلٹے اُلٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں پریشان ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ مومن ہیں آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شبہ نہیں ہیں برنہ پریشان نہ ہوتے آپ آپ خوش ہوتے تو پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں تب ہی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے ایمان پر ڈاکہ کیوں ڈل رہا ہے اس لئے کہ آپ مومن ہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وسوسے کو عین ایمان قرار دی ہے ایک روایت میں جس کے دل میں وسوسہ آئینا اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو یہ عین ایمان ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں اس لئے وسوسوں کو زیادہ مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر لیکن بعض دفعہ اللہ ان وسوسوں کو دور کرنے کا اندزام بھی کر دیتے ہیں تو اللہ نے جیسے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا ان کو خیال ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ بستی یہ اتنی پرانی بستی کیسے زندہ ہوگی تو اللہ نے فرمایا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں ان کو موت دے دی اللہ نے اصحابِ کحف کو تو اللہ نے موت نہیں دی تھی سلایا تھا سو سال تین سو سال تک ان کو اللہ نے موت دے دی فِمَّا بَعَثَهُ پھر دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کتنے سال آپ مرے رہے ہیں موت کی حالت میں رہے ہیں فرمایا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم دن تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں آپ سو سال تک موت ہوئی آپ کو اب یہاں بہت ہی اللہ نے اپنی قدرت کے جتنے بھی عجوبے تھے نہ سب دکھائے گدہ جو تھا سو سال میں برباد ہو گیا تھا کھانا جو تھا وہ سو سال میں بھی ویسے کا ویسے ہی تھا جیسا پہلے دن تھا تو اللہ نے اپنی قدرت میں یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو کروڑوں سال بھی کسی چیز پر گزر جائیں اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہونے دوں وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا میں چاہوں تو اس چیز کو خراب کر دوں جیسے کہ گدہ تھا اس کا تو کیڑے کھا گئے اس کی لاش کو سب ختم ہو گیا وہ اور میں چاہوں تو سو سال میں جب ایک چیز بالکل مر کے ختم ہو کے مٹی ہو گئی اس کو دوبارہ ریورس کر کے اسی حالت پہ بھی لا سکتا ہوں اور میں چاہوں تو آپ کو سو سال میں دوبارہ زندہ کروں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے یعنی آپ میں جو سو سال گزریں وہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ گزرے کتنے سال ہیں یہ ساری اللہ کی قدرت کے کرشمیں ہیں یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس ایک واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھانا ویسے کا ویسے ہی ہے اس میں تغیر پیدا نہیں ہوا اور گدہ جو تھا وہ بلکل ہی ختم ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ ایک لمحے میں بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں جیسے گدے کو اسی وقت اللہ نے زندہ کر دیا اس کی ہڑیہ بنائی اس پر گوشت چڑھا دیا تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں اور اللہ نے فرمایا کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں یعنی میرا وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا جو ملہدین اور ایثیس کہتے رہتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ زندہ کر کے دکھا دے گا کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تم مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے حضرت ابراہیم میں فرمایا کیوں نہیں اللہ مجھے یقین ہے کہ تو قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا میں اس لئے مطالبہ کر رہا میرا دل میں اور اتمنان پیدا ہو جائے علم مشاہدہ ہو جائے تو یہ جو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے نہیں بلکہ ہمارے لئے اس لئے کہ اللہ اگر یہ جملہ نہ کہتے تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو جب شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی ملی ہیں اس لئے اللہ نے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا انہی کی زبان سے جواب دلوا کے قرآن کا حصہ بنا دیا یہ بتانے کے لئے کہ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا اور ابراہیم کو سو فیصد اتمنان تھا بلکہ وہ اپنے اتمنان میں اضافہ کرنا چاہتے تھے تو اتمنان ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چار پرندے لیجئے فَصُرْهُنَّ عِلَيْكَ ان کو اپنے آپ سے معنوس کیجئے پرندوں کی عادت ہوتی ہے کوئی مخصوص آواز سے جب آپ ان کو معنوس کرتے ہیں جب آپ وہ خاص آواز نکالیں تو پرندہ دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کی طرف تو ان کو اس آواز سے معنوس کیجئے یعنی ہر پرندے کو الگ آواز سے ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَ پھر ہر پہاڑ پرند میں سے ایک حصہ رکھیں یعنی ان کو زبا کر کے روایات میں جو تفسیر آتی ہے زبا کر کے ان چاروں پرندوں کا گوشت تیمہ بنا کے آپس میں ایسے مکس کر دیں پروں سمیت مکس کرنے کے بعد چار ٹکڑوں میں تخصیم کریں ہر ٹکڑے میں ہر پرندے کا حصہ ہے اور چاروں طرف پہاڑوں کے چوٹی پر رکھ دیں آپ یہ جا کے پھر کیا کریں ثُمَّ دُعُهُنَّ پھر ان کو پکاریں کیا مطلب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جو جو آواز نکالتے ہیں جس پرندے کی اس کی بوٹیاں گوش موش اڑتے اور آپس میں چپکتے چونچ اور یہ ساری چیزیں اڑ کے پورا پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتا وہ آتا اللہ نے فرمایا وَعَلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ابراہیم یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے غالب کا مطلب جو چاہے کر سکے